آئیے کنہیہ سواگت ہے آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خاص مہمان کنہیہ کمار کنہیہ اور مجھ میں ایک سمانتا ہے کہ ہم دونوں بہار کے بے گسرائے زلے سے ہیں حالانکہ کنہیہ کا نام پہلی بار میں نے تب سنا تھا جب آج سے چھ سال پہلے جینیو میں دیش دروہی نارے لگے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سرگنا آپ کو گھوشت کیا گیا اور اس کے بعد ان کے خلاف سیڈیشن کا مقدمہ درج ہوا گرفتاری ہوئی کنہیہ تیہاڑ جیل گئے جیل سے جب چھوٹ کر آئے تو سیدھے جینیو گئے پچاس پچپن منٹ کا ان کا بہت ہی گرم بھاسن آکروش والا بھاسن ہوا نشانے پربودی اور شاہ کی ستہ تھی اور وہاں سے کنہیہ کا ایک سفر شروع ہوا اگر میں کہوں تو اسی سمیہ میں نے کنہیہ کو جانا نام بھی سنا یہ میری اگیانتہ ہو سکتی ہے کہ یہ جینیو سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ اس سے کچھ میں نے پہلے بن گئے تھے لیکن نام میں نے اسی رات سنا کہ کوئی کنہیہ کمار ہے جو دیش دروہی ہے جس پر تمام طرح کے آروپ ہے اور وہ بھاشن وہاں جو لگے نارے جس کو لے کر بہت ساری کہانیاں تھیوری آئی لیکن بہرحال تو وہاں سے کنہیہ کا سفر شروع ہوا اس کے بعد کنہیہ کمار راجنیتی میں سکریہ ہوئے سی پی آئی کے ہی سٹوڈنٹ ونگ میں تھے اور اس کے بعد بہار سے بیگو سرائی زلے سے جہاں سے میں ہوں بیگو سرائی کی لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑے ہارے کچھ دن تک سی پی آئی کے راجنیتی کرتے رہے اور اس کے بعد پچھلے سال ابھی سے دیکھیں تو پندرہ مہنے پہلے اپنے کونگریس جوائن کیا اور اب بھارت جوڑو یاترہ میں 108 دن کے یاتری ہو کر آپ ڈلی پہنچے رہول گانڈی کے ساتھ 24 تاریخ موٹے طور پر یہ ہی ہے تو اب ہمارے ساتھ یہاں ہیں ٹیرس پر ہم کچھ بات کریں گے تو یہ مالنے کی بھومی کا میں نے سنشپ میں ہی بتائی بہت بتایا جا سکتا ہے لیکن اب خانٹی نیتا مطلب ہو گیا نیتا تو سر نہیں ہوئے ہیں لیکن جو جمعباری ملی ہے پرستیتیوں کے چلتے اس کو ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے اس طرح کا راجنیتک آروپ لگنا کسی وقتی کو بار 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 ٹی وی میں دیش درو ہی کہا جانا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ننیحال کے پریوار سے لوگ ستندتہ سے نانی ہیں میرے دادیحال کے پریوار سے لوگ ستندتہ سے نانی ہوئے ہمارے یہاں جو ہے رام چہتر سنگھ پیدا ہوئے جن لوگوں نے سماج کی نرمان میں بہت بھومی کا نبھائی اور ہمارے پریوار میں اگر ہم پورے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کو کاؤنٹ کریں سولہ لوگ آرمی کی نوکری کرتے ہیں اور میری ماں آنگانواری میں کام کرتی ہے ایک سادھارن کسان پریوار سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہی لوگ جو ہے سیما پہ دیش کی سرکچہ بھی کر رہے ہیں ہم ہی لوگ جو ہے دیش کے لیے آن آج بھی پیدا کر رہے ہیں اور دیش کو آجادی دلانے میں بھی ہمارے آپ جانتے ہیں آپ اس علاقے سے ہیں ہمارے علاقے کا بہت بڑا یوگدان ہے تو کہتے ہیں کہ اُلٹے چور کو توال کو ڈانٹے جو دیش کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دیش کو آجادی دلانے میں جنہوں نے یوگدان کیا جن جو لوگ دیش کے لیے آن آج پیدا کرتے ہیں جو بندوق لے کر کے سیما پہ دیش کی سرکشہ کرتے ہیں ان کے ہی پڑیوار کا کوئی بچہ فسٹ جنریشن میں اپنے پڑیوار میں اپنے علاقے میں کہہ لیجئے تو یہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہے ہمارے لیے کہ دیش کی سب سے بہترین انیورسٹی سے پیز ڈی کرنے کا آفصر ملا میرا رینک ون تھا جو آل انڈیا انٹرنس ایکزام ہوا اس میں رینک ون تھا تو کوالیفائی کر کے میریٹ سے محنت کر کے اپنے دم پہ کسی بھی سویدیالہ میں پیز ڈی کرنے آئے ہیں اور اپنے لوگوں کے سوال اٹھا رہے ہیں ہماری پوری لڑائی سرکار سے صرف اس بات کی تھی کہ آپ بھائی صاحب فیلوسیپ بند مت کیجئے اگر آپ فیلوسیپ بند کریں گے تو اس دیش میں جو ہے عام لوگ پڑھائی نہیں کر پائیں گے اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اسمیرتی ایرانی اس وقت جو ہے وہ ایڈیوکیشن منسٹر تھی ایڈیو میں روحید بیمولا کا معاملہ ہو چاہے ایف ٹی آئی آئے کا معاملہ ہو چاہے الہواد انورسٹی کا ہو بی ایچیو کا ہو چاہے جادبپور انورسٹی کا ہو چاہے نون نیٹ فیلوسیپ کا سوال ہو کچھ بھی ہوتا ہے تو جی ایڈیو کے سٹوڈنٹ سب سے پہلے تختیاں لے کر سرکوں پر نکلتے ہیں تو ان کو جو ہے بدنام کیا جائے اگر ان کو ان کے سماد سے کٹ دیں گے عام لوگوں سے ان کو کٹ دیں گے جن عام لوگوں کے یہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے ان کو الگ کر دیں گے ان کے دماغ میں اگر ان کو ہم ایک دشمن کی طرح پرستوط کر دیں گے تو پھر ہم کو دلی میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا یہ بہت بڑی ساجیس تھی حالان اس ساجیس میں یہ ناکامیاب ہوئے میں نے ان کو چیلنج کیا کہ دیش کا گریہ منتری جیسا حقا پتا جی ہے سرکار آپ چلا رہے ہیں آٹھ سال سے اگر ہم نے گلتی کیا ہے تو ہم کو سجا دیجئے کیا ہوا سیڈیشن والے میں مکت ہو گئے یا چل رہا ہے کچھ نہیں ہوا وہ تو سپریم کورٹ نہیں کہہ دیا جیل کتنے دن رہے تھے آپ جیل قریب سر 22-23 دن تو مجھے وہ رات یاد ہے جب جیل سے آپ چھوٹے بہت سارے لوگ اور اس کے بعد سارے چینلوں پر لائی بکھائے ہیں اب یہ بھی یہ کچھ لوگوں کو سر مطلب جھوٹے مقدموں میں جیل میں بند کر کے رکھے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کے خلاف جو آواز ہے ان کو یہ دو طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یا تو لوگ اور ڈر سے اس کو دوانے کا پریاس کرتے ہیں نہیں تو جیلوں میں ٹھوستے ہیں تو میں آج کے دیٹ میں سب لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ڈر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اگر بکنا ہے لوگ ہی ہیں بھاجپا کے واسنگ مسین میں جا کر کے کلین ہونا ہے تو ایک بات ہے نہیں اگر آپ کا کوئی صدیانت ہے کوئی ویچار ہے اس دیش کے سمیدان میں آپ کو بھروسہ ہے لوگتنٹر میں بھروسہ ہے اس دیش کے اتحاس کو اگر آپ نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو آپ کو اس سرکار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک بات تو ہے نا کنیہ ہم جیلیو والے پرسنگ پر بہت سنشپ میں اتنا کافی ہے چکہ کنیہ کمار اس پر کئی سالوں سے پچاسوں بار انٹرویو دے چکے ہیں سیکھڑو گھنٹے کے ویڈیو ان کے یوٹیوب پر جب میں انٹرویو کرنے کا تہہ کیا کہ آج انٹرویو کریں گے تو دو تین دن سے میں ان کے ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے لگتا ہے یوٹیوب پر سب سے ادھیک پوپلر ہو پتہ نہیں ہے آپ کے بھاشن میں کہ بھاشن دیتے دیتے اتنے لوگ پریے ہو گئے کہ لاکھوں کڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس گرفتاری سے اور اس تمگیر سے جو آپ پر لگا ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور دیش دروہی اس سے کنہیا کمار بن بھی تو کیا ہے دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ یا دیش دروہی کا جو آروپ ہے اس آروپ کو میرے اوپر لگایا گیا یہ میرے لیے زیادہ چندہ کا سوال نہیں مجھے یہ لگا کہ یہ سٹیکر تو پھر کسی کے اوپر چپکایا جا سکتا ہے یہ انہوں نے جو ہے کہ سٹیکر بنا لیا ہے اور وہ ہوتا ہے سستہ چائنیز سٹیکر کی کسی بھی چیز کے اوپر لگا دو تو پھر کوئی بھی کچھ بولے گا تو اس کو یہ جو ہے اربن نکسل ٹکڑے ٹکڑے گینگ دیش بیرو دھی ہندو بیرو دھی سینہ بیرو دھی اس طرح کے سٹیکر یہ لوگوں پر لگاتے رہیں گے تو پھر اس دیش میں جو بولنے کا آدھیکار ہے لوگوں کا اور بیپکچ کس لیے ہوتا ہے سرکار سے سوال پوچھنے کے لیے پریسر گروپ کیوں ہوتے ہیں پترکار وکیل تب طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم سیبل سسائیٹی کہتے ہیں وہ پریسر گروپ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ دیموکرسی ٹھیک سے فنکسن کرے لیکن انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ آپ کچھ بھی بی جے پی کے خلاف بولیے تو پانچ چھے ایسٹیکر ہیں انٹی ہندو انٹی آرمی انٹی ڈیولپمنٹ انٹی نیشنل اربن نکسل ٹکرے ٹکرے گینگ تو جب یہ کہنا شروع کیا اور یہ سب آپ پر چپکایا گیا ہم سب سے پہلے اس کو لے لیے کہ ہم بولے ہم ہیں ہم ہیں لیکن ٹکرے ٹکرے گینگ جو ہے نا اس کا اگر آپ مجھے سرگنا کہہ رہے ہیں تو ہمارا ادیش جو ہے کا اہنکار کہ دیش کی جنتہ نے ان کو ایکچولی ساکاراتمک چیزوں پر ووٹ دیا جنتہ اس امید پر ووٹ دی کہ یہ ہر سال دو کروڑ نوکلی پیدا کریں گے پندرہ لاکھ روپے ہر کسی کے خاتے میں آئے گا پرستہ اچاریوں کو جیل ڈالا جائے گا کسانوں کی آمدنی دھگنی کی جائے گی محلہ سرکچھا ہوگا بیٹی کو بچایا جائے گا گزرات میں ڈیولپمنٹ ہے ہم بطور جو ہے سی ایم گزرات کا ڈیولپمنٹ کی ہیں وہ یہ کہیں نہیں بولے کہ ہم دو ہزار دو میں دنگا کر آئے ہیں اس بات کو انہوں نے نہیں بیچا اس کو انہوں نے بیچا بھی نہیں وہ اس ایجنڈے پہ گئے نہیں وہ بکاس کے ایجنڈے پہ آئے وہ سامپردائکتہ کے ایجنڈے سے چناؤ نہیں جیتے بکاس کے ایجنڈے پہ آئے اور آپ جانتے ہیں کہ انہا اندولن نے دیش میں ایک انٹی کانگریس ماہول بنایا تھا جس کا راجلیتی کلاہب جو ہے وہ بی جے پی کو ملا تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ ساکاراتمک باتوں کو چھوڑ کر کے آپ اس دیش میں لوگتنتر کا گلہ گھوٹنا شروع کر دیے لوگتنتر ہے اس دیش میں ویل فریزم ہے تب ہی تو ان سر ہمارے جیسا انسان بھی آگر کے پی ایس ڈی کر پایا ہم دیش کا نمک کھائے ہیں دیش کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس کے پیسے سے پڑھ پائیں لوگ تنتر تھا تب ہی تو موڈی جی دیش کے پردھان منتری بن پائے ہیں موڈی جی آپ کے بہت پریئر وشہ ہیں بولنے کے لیے لوگ کہتے ہیں بات کسی چیز پر کرو کنیہیا کمار آپ موڈی جی پر جرور جاتے ہیں جیسے آپ آگئے پہلے سوال کے جواب میں سوال تو میں نے پوچھا آپ خانٹی نیتا بن گئے آپ آگئے موڈی جی پر ایک منٹ کے لیے اگر چھوڑ بھی دوں کہ میرا کیا راجنی چھوڑیے نہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جس سمیہ دوہزار چودہ میں چنا ہو رہا تھا ہمارے جیسے ہر سادھارن نوجوان کو موڈی جی سے امید تھی اس بات کو امانداری سے آپ کو بھی امید تھے آپ تو بامپنتی ہی تھے نہیں امید جو وہ پروسس ہے نا سر کہ ایک سادھارن پریوار کا انسان جس کا کوئی بیک گراؤن نہیں ہے تو ریس کا پردھان منتری بنے گا اس سے پہلے تو یہ لال بھادور ساستری کی کیس میں ہوا تھا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اچھا ادھارن ہے لیکن ہم لوگوں کو تھوڑے ہی دن میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ویکتی جو ہیں یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں یہ بہت بڑے پرفارمر ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں اگر یہ لیڈر ہوتے تو جس کلاس سے یہ آتے ہیں اس کلاس کے لیے یہ نیتیاں بنا رہے ہوتے ہیں اُلٹا جو ہے یہ اس کلاس کے لیے اس ورگ کے لیے اس سمجھ کے لیے کوئی نیتی نہیں بنایا یہ ساری نیتیاں اپنے دوستوں کے لیے بنایا جن کے چندے پر یہ چنال جیتے ہیں آپ کہہ رہے ہو لیڈر نہیں ہے تین سو تین سیٹ موڈی کو دیا جنتا نے دیش کے جنتا کی جنتا نے پچاس فیزدی لگ بگ ووٹ کچھ راجیوں میں ملے سہتیس فیزدی لوگ سبھا میں تو آپ لیڈر کیسے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں سر میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیش کے عام لوگوں کو ان سے بڑی امید تھی کہ ایسا وقتی جو گزرات پردیش چلایا ہو جہاں development ویہار یوپی سے جیدہ ہے ویہار یوپی کے لوگوں نے بھر بھر کر کے ووٹ دیا ہے نا سر ہمیں لوگ ووٹ دیا ہے نا تو یہ سمید میں ووٹ دیئے کہ اتر پردیش اور بیہار بھی جو ہے نا گزرات کی طرح ڈیوپ ہو جائے گا پورا دیش جو ہے گزرات کی طرح ڈیوپ ہو جائے گا اور انہوں نے لوگوں نے بھر بھر کر کے ووٹ دیا لیکن آ کر کے یہ ہم لوگوں کو کیا واپس کیے ہیں کیا ڈیلیور کیے ہیں ریٹرن گفٹ میں سر ہم لوگوں کو مہنگائی ملا ہے بیکاری ملی ہے سو میں سے پہنٹالیس لوگ بے روزگار ہو کے گھوم رہے ہیں مہنگائی کا عالم یہ ہے سر کہ جو لوگ ہوای جہاڈ چڑھ رہے تھے ایک بات مدی جی بولے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہوای چپل والا ہوای جہاڈ چڑھے گا 2017 میں شملا میں بولا تھا ہوای جہاڈ بھی ہوای چپل پہ آ گیا ہے کنیہ جی نے ہوای چپل پہن رکھا ہے یہ تو میں پہلے سے پہنٹا ہوں تو آپ ہوای جہاڈ پہ بھی تو چلی رہے ہو نا ہوای چپل پہن کر ہم تو لڑ رہے ہیں سر ہم تو لڑ رہے ہیں مدی جی سے مجھے تو ان کی چنتہ ہو رہے جو مدی جی کو ووٹ دے رہے ہیں ان کے سمرتھن میں کھرے ہیں ہم تو لڑ رہے ہیں اس لئے ہوای جہاڈ پہ چڑھ گئے تو ہمارے کھاتے میں بھی پندرہ لاکھ آ گیا سر ہم نے جب جیل سے آ کر کے ہم نے کتاب لکھی تو ہمارے کھاتے میں بھی پندرہ لاکھ آ گیا تیہار سے بیہار سے تیہار کتاب بھی لکھ دی کنیہ جی نے تیہار سے بیہار تو میں یہی کہہ رہا ہوں سر جو لوگ سمرتھن میں مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے میں لڑ رہا ہوں مجھے تو سب کچھ مل گیا پندرہ لاکھ روپیہ بھی ہوای جہاڈ پہ بھی چڑھ گئے موڈی جی نے کچھ نہیں کیا آپ کے حساب سے مال لے تو لیکن ان کے سمرتھک کہتے ہیں کہ بھائی تین سو ستہ راٹ آیا وہاں مندر بن رہا ہے اگلے سال بن جائے گا آخر تک وہاں مہاکال مندر ہو آئے وہاں بھی کائکل کھو رہا ہے کاشی میں وشنہ کوریڈور بن گیا تو ان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہو گیا ٹرپل طلاق والا قانون ہو گیا تو اور کیا چیئے ان کے لوگ تو ہی کہتے ہیں جو ان کے سمرتھکیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے بی جے پی کو ابھی بھی یو پی میں دیا ڈائی سو سے زیادہ سیٹھیں دیکھیں ان کے دو طرح کے سمرتھک ہیں ایک سمرتھک وہ ہے کہ موڈی جی اگر ان کو جھوٹا لے کر کے بھی پیٹیں گے تو کہیں گے آہا کتنا آنند آ رہا ہے موڈی جی جو ہے ان کو کچھرا کھلا دیں گے اس کو جو ہے ماتھے پر چندن کی طرح لپیٹنیں گے وہ سمرتھک کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے سمرتھک ہر سمیں ہر کسی کے ہوتے ہیں ہر پارٹی کا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سادھارا نوجوان جو ہیں جو میڈل کلاس ایسپیریشن ہے جو ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں وہ کیا دیکھتے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی ایک پر فارمنگ آدمی ہے آئے گا دیس میں کوئی بدلا ہوگا نوکرییاں ملے گی انڈسٹریز کا جو ہے انڈسٹریز فلوریس کرے گا اس دیس میں سارا سسٹم بیٹر ہوگا کیونکہ بار 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 یہ بولا جا رہا تھا کہ پڑیوارواد کے چلتے اس دیس کو بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ آدمی تو مخوٹا ہے پیچھے آمیت سا کھڑا ہے وہ آتے ہی پڑیوارواد کرے گا اور کیا آتے ہی جو ہے بیٹے کو بی سی سی آئی کا سیکریٹری بنایا ہے اور تمام جنیتاؤں کے بچے ہیں انراغ تھاکور کون ہے کارناٹکا کا سی ایم کون ہے راجنات سنگھ کا بیٹا کیا کر رہے ہیں سب لوگ پیوز گویل کون ہے تو اس سارے نام جب آپ دیکھیں گے تو پتا چلا کہ اس آدمی کو ایک جو ہے نا موڈل بنا کر کے بیچا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ راجنیتی کی ساری گندگی جو ہے اسی طرح سے وہ اسے ہی پڑی ہوئی ہے اُلٹا نقصان یہ ہوا ہے کہ کم سے کم پچھلے راج میں جو بیل فریزم ہوتا تھا لوگوں کو بولنے کی آجادی تھی اور کانگریس پارٹی ایک تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ UPA2 میں بھی اس نے کچھ ایسے کاجکرم لیے ہیں جس کی پرسنسہ صرف دیش میں ہی نہیں بیدیشوں میں بھی ہونے لگی جیسے رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایمپلیمنٹ کرنا رائٹ ٹو پود کو ایمپلیمنٹ کرنا منڈگا کو لاغو کرنا اور اس دیش کے بھیتر کم سے کم سب کو یہ آدھیکار تھا آپ تو اتنے دن سے خود پترکاریتا میں رہے میں پوچھتا ہوں لوگوں کو تب میں اور اب میں کیا فرق ہے لوگوں نے کہا کہ تب اور اب میں یہ فرق ہے کہ پہلے ہم لوگ بولتے تھے سرکار کی اگر ناراجگی بھی ہو تو ایسا نہیں تھا کہ ڈر لگتا تھا ہم تو سر پولٹکس میں ہیں ہمارا تو اسطحیتی یہ ہے کہ جب سر جو ہے اوکھل میں رکھ لیے ہیں تو سماٹ سے کیا ڈریں گے سماٹ یہ بیو سرائے میں سماٹ بولتے جو دراصل موسل ہے تو اس سے کیا ڈرنا ہے سر ہم تو تب بھی نہیں ڈرے یہ تو سارا کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے سارا کچھ ٹرائے کر کے دیکھ لیے نقلی مقدمہ کیا جیل میں ڈالا پتھر پھکوایا جوتے چلوائے بم چلوائے گولی چلوائے ہم تو ڈرے ہی نہیں تو اس سے تو فائدہ ہو گیا کنیہ کمار آج بن گئے سارے لوگ اتنے لوگ انٹرویو کر رہے ہیں راہل گاندھی کے بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندھی کے بعد اگر سب سے دیکھ کوئی لوگ پریہ ہو رہا ہے تو کنیہ کمار ہے سر بولر باؤنسر جب فیکتا ہے تو بیٹسمن کے فائدے کے لیے نہیں فیکتا ہے کپار پھوڑنے کے لیے فیکتا ہے کہ جو ریٹائیڈ ہٹ کر دیں انجرڈ کر دیں وہ بیٹسمن کی قابلیت ہے کہ اس کے ہاتھ میں بلہ ہے صحیح طریقے سے اس کو پلیس کر دیا وہ سکسر ہو گیا تو آپ نے صحیح طریقے سے پلیس کیا چوکا چکا مار رہے ہیں دیکھیں مجھے دو تین سوال جب لوگ پوچھتے ہیں میں بڑی ایمانداری سے جواب دیتا ہوں میرا راجنیتی میں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا اور میں آج بھی یہ بات بول رہا ہوں دوسرا پاپولیریٹی کا جہاں تک سوال ہے اس میں انسان کا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اگر ایمانداری سے سچائی عام لوگوں کی بھاشا میں عام لوگوں کے لیے بولیں گے تو لوگ اس کو پسند کریں اور تیسری بات کیوں ڈرنا ہے سر ہم تو بیگو ضرائے سے آتے ہیں اب بھی وہاں سے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بیگو ضرائے کا لوگ درے گا اور اس پر بھی اس آروب سے بیگو ضرائے سے گرراج سنگھ بھی آتے ہیں بیگو ضرائے سے گرراج سنگھ نہیں آتے ہیں رہنے والے دوسری طرف پر سانساڈ وہ آلک بات ہے گرراج سنگھ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے نام سے چنو نہیں جیتے ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں یہ سچائے ان کو معلوم ہے وہ گنگا پار سے آتے ہیں وہ بیگو سرائے کے نہیں ہیں بیگو سرائے کے ہم لوگ ہیں اور پھر بیگو سرائے کا انسان جو ہے دیس دروہ کے آروپ سے کیوں ڈرے گا جہاں پہ رام دھاری سنگھ دنکر پیدا ہوئے ہیں جہاں راست کبھی پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہسٹری ہم لوگوں کو بولنا چاہیے سرکار کی سیڈیشن کے خلاف سب سے پہلے کوئی انسان جا کر کے سپریم کوٹ تک لڑا ہے نا وہ بیگو سرائے کا آدمی ہے اور اس سمیہ جو ہے اندرہ جی کی سرکار تھی انہوں نے جو ہے جب بولا اپنا بھاشن دے رہے تھے وہ انہوں نے پولیس کو لے کر کے ریمارک دیا پولیس ان کے اوپر سیڈیشن لگا دی کیدارنات اچھا کیدارنات جو اسی میں تو سیڈیشن فیصلہ ہے اچھا ان کا یہ نہیں پتا ہے کہ بیگو سر اور برونی فلیگ میں جو ہے اور دنیا کے سب سے مشہور اتحاس کاٹ جو ہے اسی گاؤں میں پیدا ہوئے رامسرن سرما تو ہم لوگوں کا اتحاس رہا ہے سر انیس سو آبی آلیس کا بھارت چھوڑو آندولن کا اتحاس رہا ہو تو رابدھاری سنگھ دنکر کی ولائن سنگھ آسن خادی کرو جنتہ آتی ہے اس سے پہلے کے بھی اتحاس میں جائیے بیگو سرائے کا ایسا علاقہ ہے سر جو دلی کے سامنے کبھی نہیں جھکا ہے یہ ہسٹری ہے آپ جو ہے مگلیہ سلطنت کے دور میں بھی جا کر کے بیگو سرائے کے اتحاس کو پڑھیں تو ہم لوگ جو ہے ستہ کے سامنے نتمستق ہونے والے لوگ نہیں ہیں اچھا ہم کانگریس کی بات بھی کریں گے چونکہ بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کنہیہ جی سے بات کہیں بھی کریں گے وہ آئیں گے موڈی پر تو موڈی شاہ ان کا پریہ ہے اب یہ بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں جیسے ریپورٹر جب ہوتا ہے اخوار میں ٹی وی بے تو اس کی کوئی بیٹ ہوتی ہے کوئی یو پی اے کور کرتا ہے کوئی ڈی اے کور کرتا ہے کوئی ڈیفینس کرتا ہے کوئی ریلوے کرتا ہے آپ کی بیٹ لگتا ہے کانگریس نے دے دی ہے موڈی اور شاہ کی موڈی اور شاہ پر روج کچھ نہ کچھ بولتے رہو چاہے پریس کانفرنس میں بولو چاہے سٹیج سے بولو چاہے بھاسن راہے لوگوں سے اور کانگریس ہجا کر کے ہم جوائن کی ہے اس کے بارے ہم تھوڑا ہم بریفلی بتا دیتے ہیں ایک تو سر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا جو ننیحال کا پریوار ہے وہ کانگریسی رہا ہے تیڈیشنلی وہ لوگ جو ہے سوٹنٹا سینانی رہے ہیں رادیحال کا پریوار جو تھا وہ مکس تھا جب تک رام چیتر سنگھ جندہ رہے وہ کانگریس کے منسٹر تھے اور آجادی کے پہلے بھی جو سرکار بنی تھی بیہار میں سرکرسن سنگھ پردھان منتری بنے تو ان کے کیبینٹ میں وہ منتری تھے رام چیتر سنگھ ایم ایس سی ہوئے اس سمیں کہا جاتا کہ بیہار کے پہلے ایم ایس سی ہیں تو کئی طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی بزنٹیاں ہیں سچا یہ ہے کہ جب تک وہ رہے تب تک پورا علاقہ جو ہے وہ پانگریسی رہا ہے بعد میں ان کے ہی بیٹا جو کی بی ایچیو پڑھنے کے لیے آئے تھے اور بی ایچیو میں سمیں کرانتی کاریوں کا گھر تھا آجادی کے اندولن کے دوران پھر وہ پتنا اینورسٹی چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے all india student tradition کرنا شروع کیا جس کا ہمیں صدس تھا جس کا جکر آپ نے کیا جس کا ایس سنگھٹھن ہے سر 1936 میں اسٹیبلیس ہوا ڈیس کے آجادی کے لیے لڑا اس کے پہلے پریسیڈنٹ ٹیکنکلی جو ہے نہروجی تھے تو ہمارا جو راجنیتک سفر ہے وہ ہم نے سب دستعمال کیا سکتا اسٹیبلیسمنٹ کے بیرودھی رہے ہیں سر پرٹیکولرلی جو ہے کانگریس کے بیرودھی نہیں رہے اور آج اسٹیبلیسمنٹ جو ہے وہ کانگریس نہیں ہے آج اسٹیبلیسمنٹ بی جے پی ہے تو جو اسٹیبلیسمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ اسٹیبلیسمنٹ جیسا کوئی کونٹرڈیکشن نہیں ہوگا اور ہم لوگ جو ہے بہت گریٹ پھول ہیں کانگریس پارٹی کو لے کر کے خاص کر کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں ایو 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 کی بات ہو لوگوں کو جی لوگوں میں بند کرنے کی بات ہے جی نو کے اوپر اٹیک ہو انسٹیوشن کے اوپر اٹیک ہو سب سے زیادہ جو ہے کانگریس پارٹی مکھرتا سے بولی ہم کو بعد میں اپنے راجنیتک انبھاب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک ہی جگہ پر اپنا الگ الگ دکان سجانے کا کیا مطلب ہے جب دیش میں اتنا امرجنسی سیچویشن ہے تو انرجی ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے جو سی پی آئی ہے سی پی ایم ہے یا اکھلیش یادب ہیں یا مہمتہ بینر جیسے والاگ الگ دکان سجا رکھیں وہ بھی تو بھی پکشی ایکتہ کی بات کری رہے ہیں نا اب آپ یہی کہہ لیے میں یہی ادھار رہا ہوں دو ابھی لیٹس چنہ ہو ابیہار کا 2020 میں میں کیمپین کر رہا تھا میں سی پی آئی کا کیمپین کیا سی پی ایم کا کیمپین کیا آر جیڈی کا کیمپین کیا کانگریس کا کیمپین کیا پارٹی جا کر کے ایلائنس کر رہی ہے انڈیویجول بھی تو کڑھی سکتا ہے نا اور جب بپکشی ایکتہ کی آپ سب بات کر رہے ہیں تو جو دیش کی سب سے بڑی بپکشی پارٹی ہے سیدھے جا کر کے اس میں بھومی کا کیوں نہ نبھائی جائے میری ایک دوست نے جو میرے ساتھ جو ہے بامپنتی ہوا کرتی ایک بڑا سپیسپک سوال پوچھا کیوں کانگریس چلے گئے ہم بلے دیکھو بہت سدھیان اور بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیمپل بات تم کو بتا دیتے ہیں کہ ٹیبل ٹینیس کا جو بیٹ ہوتا ہے نا اسے کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا ہے ٹیبل ٹینیس کے اپنے مجھے ہیں اس کا اپنا آنند ہے وہ بھی ایک کھیل ہے لیکن کھیل اگر کرکٹ کا ہونا تو ٹیبل ٹینیس کے بیٹ سے بیٹنگ نہیں ہو سکتا ہے پھر کرکٹ کے ٹورنمنٹ میں کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہوگا اب آپ دیکھ لیجئے کرکٹ کی طرح بیٹنگ ہوگی بھارت جورو یاترہ ہو رہی ہے نا سب کو کرنا چاہیے نا لیکن کڑ تو کانگریس ہی پائی نا کیونکہ پولٹکس میں جب آپ مکھ دھارا کی راجنیتی میں آتے ہیں تو اس ٹوڈینٹ پولٹکس سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس ٹوڈینٹ پولٹکس میں سر سو روپیہ دے دیجئے دو سو روپیہ دے دیجئے اور پوسٹر لگا دی کتنا بڑا لوجسٹیکل سپورٹ کا جورت چاہیے اورگنائزیشن چاہیے پھر جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی میڈیا اس دیش میں لوگتنطر کا چوتھا استمب ہے چاہے وہ کتنا بھی ڈگریڈ ہو گیا ہو چاہے اس پہ آپ کتنا بھی سوال اٹھا دیں لیکن میڈیا کے بینہ سماج موڈن سوسائٹی کیسے چلے گی سکتے ہیں میڈیا تو ہونا پرے گا تو گالی دینے کے لیے ہی سہی پانچ منٹ کا کبری جو ہے وہ کانگریس پارٹی کو ہی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹکس کے لیے جروری ہوتا ہے لوجسٹکس کی جرورت ہوتی ہے اورگنائزیشن کی جرورت ہوتی ہے ریسورس کا جرورت ہوتا ہے فیس کا جرورت ہوتا ہے نیریٹیو کا جرورت ہوتا ہے اب سامنے اگر آپ گوڑسے سے لر رہے ہیں تو گاندھی سے بڑا نیریٹیو کچھ ہو سکتا ہے تو بلکل یہ ایماندار اور سیدھی بات ہے جہاں تک رہی موڈی اور ساہ کے اٹیک کرنے کے بعد میں ایک بات بتا دیتا ہوں کانگریس پارٹی ایسا کوئی ڈیجنیٹیٹڈ جوب ہم تو نہیں دیا ہم کو سب لوگ پوچھتے ہیں میں اس پہ سوال ابھی کرنے ہی والا تھا لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے مہا سچیو سنجکت سچیو فلان راج پربھاری یہ وہ آپ کے ساتھ کا نیا کانگریس نے تھا میرے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کانگریس میں کیا پد ہے ہم بھولے پروویشن پیریڈ پہ ہیں اور یہ پروویشن پیریڈ جو ہے نا لمبا چلے گا پندرہ مہینے تو ہو گئے نہیں پندرہ مہینے نہیں یہ پندرہ سال ہو جائیں ٹائم لائن ہم کو نہیں پتا ہے ہمارا کام ہے اس دیش کے اندر جو عام لوگوں کے سوال ہیں اس کو بطور بپکچی پارٹی بطور بپکچی پارٹی کا نیتا ہونے کے ناتے ایمانداری سے اٹھانا دیش میں جا کر کے بات کرنا لوگوں کو آرگنائیٹ کرنا اس کے لیے جانے کسی ڈیجیگینیشن کا جورت نہیں ہے اور جب آپ کے پاس کوئی سپیسپک ڈیجیگینیشن نہیں ہے تو یہ اور اچھا ہے سر آل راؤنڈر کی طرح کبھی بیٹنگ بھی کر لیجئے کبھی بولنگ بھی کر لیجئے لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا کانگریس میں پروویشن چل رہا ہے نوکری میں ایک سال کا ہوتا ہے پروویشن کئی بار چھے مہینے ہوتا ہے میں آپ کو راحل گاندھی کے بار سب سے دیکھ پرووٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھاشن کا جادو ہے کنہیا کمار بہت اچھا بھاشن دیتے ہیں جملیوازی بھی کرتے ہیں موڈی کا کاؤنٹر اسی طرح کی بھاشا سے کرتے ہیں تو کانگریس کو بھی ایک مل گیا ہے بھاشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے سر میں ایک بات بتاتا ہوں بھاشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بھاشن کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے جس کے لئے آپ بات کر رہے ہیں اس کی بھاشا میں بات کریں سب سے پہلا چیز ہے دوسرا چیز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ خود سپورٹ کر رہے ہیں جیسے یہ سمبب نہیں ہے کہ میں سگریٹ ہاتھ میں جالا کر کے لوگوں کو کہوں کہ سگریٹ مت کیجئے تو اس کے لئے اوثنٹیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے میرے پاس سر وہ اوثنٹیسٹی ہے میں نے گریبی کتاب میں نہیں پڑھی ہے میں اس کو جھیل کے آیا ہوں تو گریبی موڈی جی نے بھی نہیں پڑھی انہوں نے بڑھنگر میں چائے بیچی ہے مگر مچ پک رہا ہے تالاب میں گئے ہیں بہت ان کی کہانیاں ہیں تو وہ سارے سوال میں اوثنٹیسٹی سے اس کا جواب دے سکتا ہوں کیونکہ وہ جیبن اس کا ریحلسل کر کے ہم نہیں آئے ہیں جب آپ ہم سے بات کیجئے گا تو اس کے لئے مجھے جو ہے کسی ریحلسل کی کسی سوال کی اور کسی جو ہے پہلے سے تیاری کی ضرورت میں جس کو کہتے ہیں سیٹ انٹرل ہماری طرف سوال کیوں دکھا رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی کسی کے بھی بول رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو جب جی کر کے آئے ہیں تو آپ کسی بھی وستہ میں اس کے بارے میں بات کیجئے گا تو وہی بولیے گا ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا بنیادی فرق ہے جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے سچ کو یاد ہی نہیں رکھنا پڑتا ہے آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں کیسے آیا ہوں میں گاری سے آیا ہوں کس کے ساتھ آیا ہوں دوست کے ساتھ آیا ہوں آپ چاہے میرا لائی ڈیٹیکٹر کروا لیں تب ہی ہم یہی جواب دیں گے تو سچائی کے ساتھ اس کو بولتے ہیں وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا میں بھی لیکن موڈی اور ساہ کو لے کر کے سوال پوچھنا بھاشن دینا یہ راجنیتی کا آدھار نہیں ہو سکتا ہے راجنیتی کا آدھار یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدے کیا ہے اور ہمارا مدہ جو ہے موڈی اور ساہ نہیں ہے موڈی اور ساہ چونکہ دیس کے پردان منتری اور گری منتری ہیں اسی لئے میں ان کا نام لیتا ہوں مدہ ہمارا سر یہی ہے کہ گریبی کیسے کم ہوگی بیکاری کیسے کم ہوگی کسانوں کے آمدنی کیسے بڑھے گی جو سوال موڈی جی اٹھائے تھے جو اینڈا انہوں نے بنایا تھا جو ان کا مینی فیسٹو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مینی فیسٹو لاغو ہو جا اور اسی پر سوال آپ کچھ بیٹھ کے بات کریں گے لیکن چکہ آپ نے کہا آپ کا مدہ اہم ہے آپ کے لئے موڈی شاہ نہیں لیکن جیسے تین چار دن میں میں نے ایک کنہیا فین کلپ کسی نے بنا رکھا یوٹیوب پر تین ملین سے زیادہ سبسکرائبر سیکھڑو ویڈیو ہے کنہیا کمار دیش کے کسی بھی حصے میں بھاشن دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر وہاں بھاشن کا ٹکڑا آتا ہے کئی ملین میں بیوز ہیں اور ہر بھاشن میں موڈی اور شاہ ہیں اور تھم نیل میں تو لگتا ہے کہ ہے تو آنا وہی ہیں تیس چالیس سکن دو منٹ تین منٹ مہنگائی بیروزگاری کسانوں کی آمدنی یہ سب کرتے ہوئے موڈی اور شاہ دو ہزار چودہ کا آپ میرا کوئی بھی بھاشن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جس جگہ پہ موڈی ہے نا وہ جگہ پہ منموہن سنگھ ہوا کرتے تھے میں ایمانداری سے آن کیمرہ یہ بول رہا ہوں دو ہزار پندرہ کا میرا پریسیدنسیل سپیچ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس پہ میں نے بی جے پی کو بھی اٹھا کیا ہے اپنے لیفٹ کے دوسرے سنگھٹنوں کو بھی اٹھا کیا ہے اپنی پارٹی کے نیتا کو جو ہے پبلکی کریٹیسائز کیا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی لوج کمنٹ کیے تھے سنی لیونی کو لے کر کے اور کانگریس پارٹی کے اوپر بھی اٹھا کیا ہے دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھاشن بھاشن وہ بھاشن ہو ہی نہیں سکتا ہے جس میں ایمانداری نہیں ہو بھاشن ہو ہی نہیں سکتے سچائی نہیں بھاشن وہ بھاشن ہو ہی نہیں سکتا اس کو لوگ پسند ہی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ دل سے نہ بولی گئی ہو اگر ہم خود وہ چیز جیے نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کوئی بھروسہ نہیں کرے گا ہم ہاتھ میں ہیرے کا گھری پہن کر کے گھریبی پہ بھاشن دیں گے کون سنے گا اسی لیے چپل نہیں یہی میری سچائی ہے میں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی پہنتا ہوں یہی میری سچائی ہے اچانک سے میرے پاس پیسہ کہاں سے آ جائے گا اور اچانک سے میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہم بھی بھاج پا کے واسنگ مسین میں دھولنے کے لیے چلے جائیں گے آج اگر میں بول رہا ہوں تو اس کی ایک قیمت ہے سر اس کی قیمت جو ہے میں پیسے میں نہیں اپنے جیبن کے جو ہمارے سپنے تھے جو ہماری جو ہے امیدیں تھی جو ہمارا سوک تھا سب کو مار کر کے اس کو جی رہیں چلی اب جانا بیٹھ کے بات کریں گے کنہیا جی سے اور سوال اب بھارت جوڑو یاترہ پر ہے کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ 108 دن کے بعد ڈلی پہنچی بیچ میں ویرام ہے تین تارک سے پھر یوپی ہوتے ہوئے ہریانہ پنجاب ہوتے ہوئے جمہو کشمیر کی طرف جانا ہے کہاں تک جائے گی کہاں آرچن ہوگی اور ساتھ میں بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ ایک یاتری کے طور پر کنہیا کمار چلے ہیں 108 دن وہ بھی کانگریس کے بارے میں بھی کانگریس کیسے بیپکشی ایکتہ کی دھوری بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے راحل گاندھی یاترہ تو کر رہے ہیں لیکن کیا ووٹ بھی جوڑ رہے ہیں یا صرف بھارت جوڑنے کی بات ہو رہی ہے بہت سارے سوال کانگریس کو لے کر ہے بیپکشی ایکتہ کو لے کر ہے کنہیا کمار کیا سوچتے ہیں بیہار کو لے کر ہے اگلے سال 2023 میں نوراج جم میں چناؤں ہے اس کو لے کر بھی ہے تو بیٹھتے ہیں آپ کو اس بیٹھ کے بات کرتے ہیں آئیے آپ ادھر بیٹھئے میں یہاں بیٹھوں موسیقی